عمران خان کی اقتدار پر گرفت کمزور، بلندیوں سے گرنا ان کی اپنی غلطی غیر ملکی ذرائع ابلاغ بشامول بلومبرگ، والسٹریٹ جنرل، وائس آف امریکہ اور بزنس سٹینڈرڈ میں افغان جنگ سے امریکی انخلہ اور کابل پر طالبان کی فتح سی پیک، عمران خان کا دورہ روس اور دیگر ایشیوز پر پاکستان شہ سرخیوں میں رہا حال ہی میں عمران خان کے خلاف تحریک آدم اعتماد پر غیر ملکی میڈیا خصوصی دلچسپی لے رہا ہے ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اتحادی بھی چھوڑنے کے لیے پر طول رہے ہیں پارٹی میں بقاوت کے بعد وہ اقتدار پر برقرار رہنے کی کوشش میں ہیں عمران خان نے آخری گین تک لڑنے کا عزم کیا ہے عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے عمران خان اپنی ہی بیان بازی میں پھس چکے ہیں وہ بزد رہے کہ ہر دوسرا سیاسی رہنمہ کرپٹ ہے اور ٹرم کے انداز میں وہ اکیلے ہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں حکومتی عدداروں کے نزدیک عمران خان کا خارجہ پولیسی اور اہم تقروری پر اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے حضب اختلاف کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدہ نظر آتی ہے امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کے ایک مضمون میں کہا گیا کہ عمران خان کا بلندیوں سے گرنا ان کی اپنی غلطی ہے وزیراعظم عمران خان تحریک ادم اعتماد ہار سکتے ہیں اگر بچ بھی گئے تو ان کو سیاسی طور پر شدید نقصان ہوگا تجزیہ کے مطابق پاکستان ایک بار پھر سیاسی بہران کا شکار ہے ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوری طور پر منتغب رہنماؤں کو باقائدگی سے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے موجودہ بہران میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے سوت کی شرعہ دس فیصد کو چھو رہی ہے روپے کی قدر تقریباً نصف ہو چکی ہے حکام معیشت کی خرابی کی وجہ کوویڈ اور یوکرائن مسئلہ بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وبا سے پہلے ہی ترقی تیزی سے کم ہو رہی تھی امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل لکھتا ہے امران خان پارٹی عراقین کی طرف سے بغاوت کے بعد اقتدار برقرہ رکھنے کی جدو جہد کر رہے ہیں حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی انہیں چھوڑنے پر غور کر رہی ہیں امران خان کے دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کو بڑے پیمانے پر ایمپائر کی مدد کے طور پر دیکھا گیا لیکن ابھی حال ہی میں حکومتی عدداروں اور قانون سازوں کے مطابق ان کی کچھ خارجہ پولیسیوں اور تقروریوں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف رہا ہے امریکی نشریاتی ادارہ وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے وزیر آدم عمران خان کو متعدد قانون سازوں کے جانے کے بعد غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے پاکستان کے وزیر آدم اقتدار پر فائز رہنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں جب حکمران جماعت کے کم از کم ایک درجن قانون سازوں نے ان کے خلاف عدد میتماعت کے ووٹ سے پہلے رخ بدل لیا اتحادی جماعتوں نے بھی عوامی طور پر پولیسی تنازات پر الگ ہونے کی دھمکی دی ہے جس سے سابق کرکٹ سٹار کو درپیش سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے امریکی نشریاتی ادارہ بلومبر کی ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر آدم عمران خان نے آخری گین تک لڑنے کا عزم کیا ہے کیونکہ ان کی جماعت کے مزید قانون سازوں نے انہیں چھوڑ دیا یہ اشارہ ہے کہ اس مہینے متوقع ادام اعتماد کے ووٹ سے بچنا ان کے لئے مشکل ہوگا خان کے کچھ بفاداروں نے ان سے استیفہ کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ ستر سالہ رہنما نے تین سال سے زائد عرصے تک حاصل کی گئی پارلیمانی اکثریت کھو دی وزیر آدم نے کہا کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اور وہ آخری گین تک لڑیں گے اور ادام اعتماد کے ووٹ کو شکست دیں گے جی ایس گلوبل کیپٹل لیمیٹڈ سے وابستہ قاسم شاہ نے کہا ہے کہ سیاسی صورتحال کے گرم ہونے کے باعث مارکٹ دباؤ میں ہے اہم حکومت اتحادی چودری پرویز علائی نے خبردار کیا تھا کہ وزیر آدم تیزی سے اتحادیوں کو کھو رہے ہیں اور ان کے لئے اگست دوہزار تیز کو ختم ہونے والی اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرنا مشکل ہوگا حضب اختلاف کی جماعتیں وزیر آدم پر معیشت اور خارجہ پولیس کے غلط انتظامات بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا الزام لگاتی ہیں بزنس اسٹینڈرڈ نے لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کیا ہے کہ خان کی قیادت میں ان کا تجربہ کارگر ثابت نہیں ہوا جس کے باعث بہت بدنامی ہوئی وزیر آدم کے پرنسپل سیکرٹری جو کچھ برے مشوروں اور فیصلوں کے لیے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی جانے کی تیاری میں ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ متعدد خصوصی معاونین مشیر اور وزراء بھی فرار ہونے کے لیے تیار تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے